اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے گریڈ نائن کی جو نیو بھوک آئی ہوئی ہے فیڈل بورٹ کے اکورڈنگ آج ہم اس کا سیکنڈ لیکچر کریں گے ایکسرسائز 1.1 کے کوئسن نمبر 2 کے جانب چلتے ہیں کوئسن نمبر 2 ہے ایڈنٹی فائدہ پراپٹی ڈیٹ جسٹی فائز تو یہاں پہ 6 پارٹس ہیں ان 6 پارٹس کے اندر جو پراپٹیز یوز ہوئی ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے ان کی نشاند ہی کرنی ہے کہ کس کوئسن کے اندر کون سی پراپٹی یوز ہوئی ہے اب کوئسن نمبر 2 کے فرسٹ پارٹ کے لیے میں چلتے ہیں ہمارا کوئسن ہے ایڈنٹی فائی یعنی شناہت کریں پراپٹی ڈیٹ جسٹی فائی جو کہ پراپٹی یہاں پہ جسٹی فائی ہو رہی ہے اب پہلا جو کوئسن ہے اس کے اندر دیکھیں 1 ملٹیپلائی ہے اور y مائنس 2 ہے اور جب 1 کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے y مائنس 2 کے ساتھ تو y مائنس 2 ہی آ گیا ہے اب اس بات کو انڈرسٹین کرنے کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا اس بک کے اوپر جہاں پہ ریال نمبرز کی پراپٹیز لکھی گئے ہیں پراپٹیز آف ریال نمبرز تو اگر ہم اس کے اندر آئیڈنٹی پراپٹی کو دیکھیں جو کہ with respect to ملٹیپلائی ہے یہ دیکھیں a کو جب 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جا رہے یا پھر 1 کو a کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جا رہے تو a ones are a اور a ones are a تو a ہی آ رہا ہے تو بالکل یہاں پہ بھی دیکھیں وہی کنڈیشن ہے one کے ساتھ جب ہم کسی نمبر کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہی نمبر آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو پراپٹی use ہو رہی ہے وہ کونسی ہے identity property name of the property کیا ہے identity اور with respect to کونسی ہے ملٹیپلائی ٹھیک ہے میں ہر کوئسن آپ کو یہاں پہ لے کر آؤں گا اور اس کے ساتھ relate کر کے تو کوئسن سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ کبھی بھی بھولے نہ تو جب بھی one کے ساتھ کسی نمبر کو ملٹیپلائی کیا گیا ہو اور وہی آنسر آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے identity property ٹھیک ہے property کا نام کیا ہے identity identity property اور with respect to short form میں لکھا جاتا ہے wrt with respect to multiplication ٹھیک ہے اس کو بھی ہم inverted کاما کے اندر لکھتے ہیں اس نے کہا تھا کہ property کا نام لکھیں تو یہ کونسی property ہے identity property اور with respect to یہ دو کے ساتھ ہیں plus کے ساتھ یعنی یہ plus کے ساتھ بھی ہے identity property اور multiplication کے ساتھ بھی ہے تو یہاں پہ ہماری جو use ہوئی ہے وہ multiplication کے ساتھ use ہوئی ہے اس لئے ہم لکھیں گے identity property with respect to multiplication اللہ الرحمن الرحیم second part کے انہوں چلتے ہیں یہاں پہ ہمارا question ہے 0.2 multiply by 5 is equal to 1 اب اس question کے اندر دیکھیں اگر 0.2 کو ہم multiply کریں 5 کے ساتھ تو answer آتا ہے 1 تو جب بھی کسی question کے اندر اگر دو numbers کو multiply کرنے سے answer 1 آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں inverse property یہ دیکھیں اگر ہم inverse property کو دیکھیں اور اس کے اندر دیکھیں a کو multiply کیا گیا ہے 1 over a کے ساتھ تو جب a کو 1 over a کے ساتھ multiply کیا جائے تو a a سے cut ہو جائے گا اور answer 1 آ جائے گا یا پھر اگر 1 over a کو ہم پہلے لکھ دیں اور a کو بعد میں لکھ دیں تو a a سے cut کر دیں تو answer 1 آ جائے تو ہر وہ question جس کے اندر دو numbers کو multiply کرنے سے answer 1 آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں inverse property property کا نام inverse property with respect to multiplication تو ہم لکھیں گے property کا نام inverse ٹھیک ہے یعنی inverse property ہے یہ ہم لکھیں گے inverse property اور یہ inverse property بھی دو طرح کی ہے ایک plus کے ساتھ ہے with respect to ایک multiplication کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 آ رہے جو کہ multiplication کے ساتھ ہے تو اس لئے inverse property ہم لکھیں گے with respect to multiplication ٹھیک ہے اللہ رح پہ رحیم تھرڈ پار کے نام چلتے ہیں ہمارے question ہے x plus true یہ ایک value ہے plus y اور یہاں پہ ہے y plus into x plus 2 اب اس question کو understand کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ سارا جو bracket کے اندر ہے یہ ایک value ہے اور یہ جو y ہے یہ دوسری value ہے یعنی x plus 2 کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ a ہے اور یہ جو y ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ b ہے اور اسی طرح یہاں پہ x plus 2 اور y ہے بس کیا ہو ہے کہ ان کی جگہ change کی کہ یہ ادھر y بات میں ہے تو ادھر y کو پہلے رکھ دی x plus 2 کو تو main بات میں جو بتانا چاہا رہا ہوں bracket والی value 1 ہے اور y والی value دوسری ہے y 1 value ہے x plus 2 دوسری value ہے اب اس کو relate کریں ہم commutative property کے ساتھ اب دیکھیں commutative with respect to plus کے ساتھ کیونکہ plus sign ہے درمیان میں main sign پر focus کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں کیا بتا رہا ہوں ایک value کو a کہ لیتے دوسری value کو b اب یہاں پہ بھی دیکھیں اسی طرح سے a plus b is equal to b plus a یہاں پہ بھی وہی ہو ہے اس کو اگر ہم a کہہ لیں پلس اس کو b تو اس میں کیا ہو ہے b پہلے آگیا a بعد میں آگیا ٹھیک ہے تو a کو جہاں پہ value represent کہہ رہی ہے x plus b کو value represent ہے ادھر a plus b ہے تو b plus a ہے تو یہ کون سی property ہوئی commutative property کیونکہ اس کے اندر دو values ہیں تو جس کے اندر دو values ہوتی ہیں commutative property کہتے ہیں اور with respect to addition ٹھیک ہے تو ہم property کا نام کیا لکھیں گے commutative ٹھیک ہے اس question کے اندر صرف فرم نے properties کے نام ہی لکھ نے ہیں commutative property ہے اس کو inverted کاما میں لکھیں گے کیونکہ main ہمارا focus property کے نام پر ہے commutative property short form with respect to short form with respect to addition addition کے لئے plus کا sign اس کو inverted کاما میں main sign ہمارے plus plus b is equal to b plus سے یہ کون سے property ہوگی commutative property with respect to addition رحمہ 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 4th part کے نام چلتے ہمارے question ہے minus into 3b plus 3b is equal to 0 تو اگر ہم اس کو ثورہ simplify کریں تو یہ دیکھیں یہ minus 3b ہو جائے گا اگر ہم brackets کو remove کر دیں اور یہ plus 3b ہو ہو جائے گا تو دیکھیں opposite signs ہیں تو اگر ہم اس کو solve کریں گے تو minus 3b plus 3b سے cut ہو کے answer کے آجائے 0 تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم inverse property کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں a ہے اور plus minus minus a ہے بلکل یہاں پہ بھی دیکھیں ایک value positive ہے ایک value negative ہے تو وہ دونوں cut ہو کے answer کیا آجاتا ہے 0 یہاں پہ بھی دیکھیں ایک sign minus کیا ایک sign plus کیا تو cut ہو کے جب 0 آجائے تو ہر وہ question جس کے اندر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ opposite signs و solve کرنے سے answer 0 آجائے تو اس کے inverse پرپٹی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر sign change کیا جاتا ہے ایک value کا اور value same ہوتی ہیں just ان کا sign different ہوتا ہے ایک sign plus کا ہوتا ہے ایک sign minus کا تو اسے ہم کہتے ہیں inverse property اور with respect to کہتے ہیں addition ٹھیک ہے with respect to addition اور addition کے لئے plus کا equal to x plus 5 minus 1 اب اس question کے اندر total 3 terms ہیں ایک x ہے ایک 5 ہے ایک minus 1 ہے ایک x ہے ایک 5 ہے اور 1 minus 1 ہے تو جب بھی 3 terms ہمارے پاس ہوتی ہیں اور between میں دیکھیں ہمارے پاس جو یہاں sign ہے وہ plus کا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہ تو اس کا sign ہے نا 1 کا minus 1 ٹھیک ہے اس sign کو نہیں consider ہم یہاں پہ کر رہے ہیں main بات کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ دیکھیں a b c اور یہاں پہ بھی a b c ہے اب فرق کیا ہے یہاں پہ order change ہو ہے تو جب بھی order change ہو values کا اور درمیان میں ہمارے پاس دیکھیں یہ signs ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں associative property with respect to addition کہیں دیکھیں a b c اگر ہم اس کو a کہہ لیں اس کو b اس کو c کہہ لیں تو یہاں پہ دیکھیں ان کی جگہ change ہوگی ہے ایک a جو ہے وہ start میں یہ ٹھیک ہے لیکن bracket میں چلی گئیں یہ دو values یہاں پہ یہ دو values bracket میں یہاں پہ یہ دو values bracket میں بلکل اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہاں b plus c bracket میں اور a plus b bracket میں تو اس condition کو ہم کہتے ہیں associative property property کا نام کیا ہے associative اور with respect to addition تو ہم یہاں پہ کہیں گے اس کو associative اس کے اندر کون سی property use ہوئی ہے associative property use ہوئی ہے اور آگے ہم لکھیں گے short form میں with respect to addition ٹھیک ہے تو اس طرح سے x plus 5 minus 1 اور x plus 5 minus 1 یہاں پہ کون سے property ہے associative property یہاں پہ ہمارے پاس question ہے minus 3 multiplied 2 minus y is equal to minus 6 plus 3 y دیکھیں اگر ہم ان کو multiply minus 3 کو 2 سے multiply کریں تو minus 3 2 time minus 6 اور minus minus plus 3 کو y سے multiply کریں 3 y اب اس طرح کی کا جو question ہوگا جس کے اندر multiply کرنے سے جو ہے وہ answer آیا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں distributive property of multiplication اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ہم نے اس between والے sign کو focus کرنا اگر between میں sign minus کا ہو تو ہم کہیں over subtraction اگر between میں sign plus کا ہو تو ہم کہیں over addition دیکھیں یہاں پہ distributive property of multiplication over addition mention ہے book کے اوپر اور یہاں پہ distributive property of multiplication over subtraction mention ہے اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے دیکھیں یہاں پہ درمیان بریکٹ کے اندر دیکھیں plus کا sign ہے جب over addition آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں درمیان میں minus کا sign ہے جب over subtraction آئے گا اب ان دونوں میں دیکھیں multiply کرنے سے multiplication کے answer آجاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ a b a b پھر plus a c c تو a c تو اس سے ہم اس اصول کو کہیں یہ آپ کو question آ سکتا ہے اگر یہاں پہ mention نہیں ہے ان properties کے اندر اس question کو جو کہ ہم discuss کر رہے ہیں لیکن آپ کو الگ سے question پوچھ سکتا ہے وہ تو جب آپ کے پاس 3 values ہوں اور ان کی multiplication سے ان answers آ جائیں تو آپ اس کو کہیں distributive property ہے اور اس کو پڑھیں تو یہاں پہ دیکھیں distributive property of multiplication کیا ہے over subtraction اس میں درمیان میں sign minus کہ a کو b سے multiply کریں تو a b پھر minus کا sign آ گیا اور a کو c سے multiply کریں تو a c اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ relate کر رہے ہے ہمارا اس کے ساتھ a کو یہاں represent کر رہے ہے value minus 3 b کو represent کر رہے ہے 2 پھر دیکھیں درمیان میں minus sign آگیا پھر c ہے تو c beauty property ٹھیک ہے آپ نے property پر جو ہے وہ دہان سے focus کرنا ہے distributive property کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور distributive property کس کی ہے یہ ہم لکھیں گے یہ سارا name یہاں پہ لکھیں گے کہ distributive property multiplication کی over subtraction میں نے بتا دییا درمیان میں minus ہوگا تو over subtraction درمیان میں of multiplication over subtraction تو یہ سارا نام جو ہے وہ ہم property کا یہاں پہ mention کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا question number 2 جو ہے وہ complete ہوا